اس چھوٹے سے معاملے کے لیے اس کمزرف انسان کے لیے میں بہت بڑا خدم اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں ناظرین کل سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سینئر ریپورٹر سبحان کے متعلق ایک ویڈیو شائع کی جا رہی تھی جس میں ریپورٹر سبحان پر تنقید اور ان پر طرح طرح کے الزامات آئیت کیے جا رہے تھے یہ ویڈیو کافی وائرل ہو گئی اس ویڈیو سے ریپورٹر سبحان پر غلط تاثرات کا انکشاف کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہائیدرباد نمونے کے نام سے پیج چلاتے ہوئے سبحان ریپورٹر پر الزامات لگائے گئے ہم ایسے پیج چلانے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کے نازبہ حرکتوں سے کسی کو بدرام کرنے کی کوشش نہ کریں اور پیج کا غلط استعمال نہ کریں واضح ہے کہ اس گست کرتی ویڈیو پر سینئر ریپورٹر سبحان نے تمام باتوں کی وضاحت کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے اس کی تردید کی اور تمام باتوں کا خلاصہ کیا سنتے ہیں مکمل تفصیلات سبحان ریپورٹر کی زبانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ریپورٹر سبحان حیدرباد سے اب خاص کر کے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ موجودہ دور میں اس کی ضرورت بھی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ ایک بہت ہی فالتو کا میٹر ہوا ہے یعنی جس کی کتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے کیونکہ کہیں اور مخام پر سے بیٹھ کر حیدرباد نمونے نام سے کوئی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنا پیج رن کر رہا ہے بہت ہی بدبخت آدمی لگتا ہے وہ جو موجودہ دور میں ہر کسی کو لڑا رہا ہے اور آج اب موجودہ سیچیویشن میں ایسا ہو چکا ہے کہ اس کی پوری بلاہ ہمارے اوپر آ رہی ہے اور اس بدبخت آدمی اس کمزرف آدمی سے ہمارا ناتا جوڑا جا رہا ہے مگر یقین مانی ہے آپ لوگ یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حیدرباد نمونے سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا ریپورٹر سبحانی نہیں بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی کام کرنے والے میرے اپنے ٹیم میمبر سے جیسے کہ سید مبین ہے محبوب حسین ہے زبیر ہے سوہیل ہے اور دوسرے جو بھی میرے اپنے ریپورٹرز بھائی لوگ کام کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے میں صرف یہی وضاحت کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت یہ حیدرباد کے نمونے کو لے کر بہت زیادہ وبال آ چکا ہے ظاہر سی بات ہے کیونکہ حیدرباد نمونے نے بہت سارے لوگوں کو یعنی اتنا ٹورچر کیا ہے اتنا منٹلی ٹورچر کیا ہے ان سبھی کئی سارے بڑے بڑے لوگوں کی لیڈرز ہو یا پھر اور دوسرے لوگوں ان سب کی جو ہے وہ لوگ بہت ہی کردار کشی کرتے رہے جس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے ویسے خیر عوام اس کو مسلسل واش کرتے ہوئے آ رہی ہے تو اسی وجہ سے میں یہ آپ سبھی کے سامنے یہ کھلے دل سے وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمارا اس پیچ سے کوئی تعلق نہیں ہی ہے کیونکہ میرے اپنے ریپورٹر سے میرے اپنے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہم لوگ انڈرسائنڈنگ میں کام کرتے ہیں ہم لوگ جو کام کرنا ہے وہی کام کرتے ہیں اس طرح کا گراوہ اور گھنونا کام ہم لوگ کبھی نہ کرے نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ اسی وجہ سے آپ سبھی کے سامنے وضاحت کرنے کے لیے میں آج یہ موقف میں ہوں میں بولنا یعنی اس چھوٹے سے معاملے کے لیے اس کمزرف انسان کے لیے میں بہت بڑا خدم اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں میں اللہ کو حضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے چاہے کوئی بھی کچھ بھی مجھ پر الزام لگائے مگر میں یہ کھلے الفاظ میں کہہ دے رہا ہوں اللہ کو حضر ناظر جان کے حضر آباد نمونے سے میرا کیا میرے اپنے ساتھ دیسہ میں نے ابھی نام لی ہے سید مبین بائبو بحسین زبیر سوہل اور جو بھی لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا خطی طور پر تعلق نہیں ہے کلام پاک بھی موجود ہے کلام پاک کو حضر ناظر جان کر بول رہا ہوں میں یہ دنیا کی سب سے مخدس ترین کتاب ہے اس کے آگے اور کوئی چیز نہیں ہے یعنی اس جھوٹے چھگڑے میں کلام پاک کو بھی جو ہے اپنے ہاتھ میں لینا اور کلام پاک کو سر پر رکھ کے کہتا ہوں میں اگر میں اور میرے ساتھ والے جتنے بھی لوگ حضر آباد نمونے کے لیے یعنی ڈیریکلی یا انڈیریکلی بیک سائٹ سے اگر جو بھی کام کرے ہیں اللہ ہم سب کو اور ہم سب گھر والوں کو یعنی ان سب لوگوں کو نستو نابوت کر دے جو جو بھی حضر آباد نمونے کے لیے میں اور میری ٹیم والے کام کرے ہیں ان سب کو نستو نابوت کر دے یا پھر جو لوگ بھی بھوتان تراشی کر رہے ہیں میرے اوپر جو لوگ بھی میرے اوپر شٹا اعظام لگا رہے ہیں اللہ پاک ان سے بدلہ لیجئے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مزگوائیٹ کیا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے اسی وجہ سے میں یہ کلام پاک کو آج ہاتھ میں اٹھایا اور سر پر رکھا نہیں رکھنا چاہیے مجھے بھی بہت افسوس ہے یعنی جھوٹے جھگڑے میں اللہ کے کلام کو دنیا کی سب سے مخدس ترین کتاب ہے اس کا احترام سب کو کرنا چاہیے مگر ایک انسان بشروع میرے دل کو تکلیف ہے خود میری اپنی برادری کے لوگوں کو تکلیف ہے کیونکہ حضراباد نمونے نے میرے اپنے برادری کے میرے اپنے جرنلیس بھائیوں کے بھی جو ہے کردار کشی کی ہے تو شاید ان بھائیوں کو بھی میری طرف سے جو ہے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہے اور بہت سارے لیڈر سے ان کو بھی جو ہے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے مگر ان سے بھی میں ایک بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے اپنے ریپورٹرز کے ساتھ بہت مزبیہیف کیا گیا زبیر کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا زبیر کو بہت سارا مین ہینڈلنگ کی گئی ہے مہبوب حسین کے ساتھ ٹارچر کیا گیا مین ہینڈلنگ کی گئی ہے خود میرے ساتھ بھی مین ہینڈلنگ کی گئی ہے تو یہ اتنا پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اتنا مزگویٹ کر دیا گیا ہے شاید ہو سکتا ہے ان کی جگہ کوئی اور رہے بھی تو کرتے ہیں کیونکہ ان لیڈرز کی بھی بہت ساری کردار کشی کی گئی ہے اس طرح کے مناظر اس طرح کے خبریں پوسٹ ہم لوگ تو نہیں کرتے اور کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حیدر آبادی نمونے کے اوپر بہت سارے فائرز بھی درج ہے اور وہ یہاں حیدر آباد میں نہیں کہیں دوسرے بیرونی ملک سے بیٹھ کر اس کو آپریٹ کرتے ہیں اس بات کا تو کوئی علم نہیں ہے مگر انشاءاللہ آج کے بعد سے جل سے جل اس کے اوپر خانونی کاروائی کریں گے ہم لوگ اور میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی لوگ اس کے وکٹی میں جتنے بھی لوگ اس کے اوپر کامپلینڈ کیے ہیں جتنے بھی لوگ اس کے اوپر کامپلینڈ کرنا چاہ رہے ہیں آئیے ہم سب ملکے اس کا پردہ آفاز کریں گے کیونکہ حیدر آباد کا ماحول اس کی وجہ سے بہت خراب ہو گیا ہے بے انتہا خراب ہو گیا ہے اور ہر یعنی پرسنل باتیں بھی جو ہے یہ حیدر آباد نمونے پہ پیش کر دی جا رہی ہے حیدر آباد نمونے کو ایک بہت بڑا ہائپ دے دیا گیا ہے مگر وہ نہیں ہونا چاہیے ایک آخری درجہ کا شخص ہے یہ بہت ہی کمزرف انسان ہے میں تو اسے بدبخت کہوں گا اس کمزرفے نے تو حیدر آباد میں لڑا دیا ہے اس سال ہمارے ساتھ ہوا اس سے پہلے ہمارے سشنیوش کے سرف الدین صاحب کے ساتھ ہوا اس سے پہلے بیگن سوائنز کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ایسا اب تک کا دو تین واقعات سننے میں آگئے اس کے تعلق سے اس کی وجہ سے ایسا لڑائی ہو جا رہی ہے مگر اب آج ہمارے کو ویکٹیم بنایا جا رہا مگر ہم لوگ اس کے کوئی خطہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے میری ایک ریکویسٹ ہے ایسا آپ لوگ میری اپنے بھائیوں سے خاص کر کے میرے جو ریپورٹرز بھائی ہے جرنلیسٹ بھائی ہے وہ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میں میری یہ بے بنیاد خبروں کو بلیو نہیں کریے انشاءاللہ ہم لوگ خود جو ہے سائیبر کرائم کے ہائیر آفیسر سے مل کے اس کے خلاف میں کاروائی کریں گے یہی ایک ڈیمانڈ کریں گے کہ اس کو امیڈیٹ آریسٹ کر کے اس کا پردہ فاس کر دیے اور سب کو سکون میں لا دیجئے پھر ایک بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہیدر آفیسٹ کے نمونے سے میرا اس نہیں ہے میرے اپنے ٹیم میمبرز سید مبین رہو مہبوب حسین رہو سبیر رہو سوہیل رہو اور کوئی دوسرے بھی رہو ان سب کا کسی سے ڈائریکلی انڈائریکلی کوئی تعلق نہیں ہے صرف اور صرف میزگوائٹ کیا جا رہا ہے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہیں میزگوائٹ کر دیا گیا ہے تو میں ایک یہاں پر خاص کر کے سپیشلی صدر مجلی سہدر آفیسٹ کے رکنے پارلیمنٹ بیرسر صدر دین عویسی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سر آپ اس معاملے میں سنجیدگی سے آپ ایک بار گوھر کریے اگر کوئی بھی کلپریٹ ہے تو ان کو برابر سزا دلائیے اور ایک بار میں فلور لیڈر اکبر عویسی صاحب سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اس معاملے میں جو ہے سنجیدگی سے گوھر کری ہے کیونکہ بہت سارے تحمتیں لگائی جا رہی ہیں ہیدر آبادی نمونے کے بینر پر بہت سارے لوگوں کے جو ہے یہ کردار کشی